سلمان خان کو جیل میں گزارنی پڑے گی مردی خطری کے دوارہ نو بٹا ایک آن میں دو سی پرار مانتے ہوئے پانچ برس کا کاراواز تدہ دس سجار روپے جرمانے سے عروپت کیا گیا ہے پانچ سال کی سجار ریکشن کیا گیا ہے ابھی وہ ریکشن اکورڈ کے اندر ہے نیسی طور پر ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے اس کا وارنٹ تیار ہو گیا مردی خطری کے دوارہ سلمان خان کو نو بٹا ایک آن میں دو سی مانتے ہوئے پانچ برس کی سجار اور دس سجار روپے جرمانے سے عروپت کیا گیا ہے تتہا کیوں کہ پانچ برس کی سجار ہوئی ہے اس کا غریبتاری وارنٹ بن چکا ہے اور اسے سینٹرل ڈیل بھیجا جائے گا نیسی طور پر جوتپور سینٹرل ڈیل جائے گا جس طرح سے کوئی بھی اپرادی کسی کو سجار سے ڈنڈید کیا جاتا ہے نیسی طور پر یہ نہیں کچھا رہے تھے ہم نے جو قانونین روپ سے جو صحیح تھا وہ نیائی پالی کا گم سمان کرتے ہیں ان میں وشواس تھا ہمیں اور اس کے تحتی یہ جو نینے دیا گیا ہے ان کا پون روپ سے ہم آدھر کرتے ہیں اور یہ نیسی طور مان رہے تھے ہمیں اس طرح کی پون امید تھی کہ اس طرح سے فینسل آئے گا پانچ سال کی سجار دس سجار روپے جرمانا مائی پال وشنوی وشنوی سماج کے باکیر کو آپ سن رہے تھے سیدھے رکھ کریں گے جوتپور سینٹرل جیل کا جہاں سے گورب شباستر اس وقت ہماری سمباد داتا جو چکے ہیں گورب جوتپور سینٹرل جیل میں کچھ ہی دیر میں سلمان خان کو لائے جائے گا چونکہ ان کے سرکشا کے مدی نظر بہاں پر خاص انتظامات بھی ہونے ہیں کس طرح کی تصویریں دکھائیں گے اور کیا شل رہا ہے اس وقت بہاں پر چطرہ میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھانا چاہوں گا جوتپور کی جو کینڈریے کاراگار ہے یہاں پر جو بھی راجستان پولیس کے جوان تھے انہیں مستعد کر دیا گیا ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تصویریں یہاں پر یہ گیٹ ہے مین گیٹ ہے کینڈریے کاراگرے جوتپور کا جہاں پر سرکشا بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ جو دوری ہے کوٹ سے اور اگر ہم کو یہاں جیل تک آنے کی بات کریں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بیچ کا وقت لگتا ہے اور ایسے میں جب سرکشا کے ساتھ سلمان خان کو لائے جاگا تو دس منٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں جبردست سرکشا بڑھائی گئی ہے ہم آپ کو چطرہ بتا دیں کی آسا رام بلاتکار کے کیس میں جو دوشی پائے گئے تھے وہ اس میں بند ہیں اور اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کا جو پرتکشالہ ہے وہاں پر آسا رام کے بھک لگاتار ڈٹے رہتے ہیں اور ان کی بھیڑ یہاں پر بنی رہتی ہے اور جبردست بھیڑ ہے اور ان سب کے بھیڑ کے بیچ میں جب سلمان خان کے آنے کی یہاں پر خبریں آئیں گی جاہر سی بات ہے کہ جو ان کے فینس ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں یا ان کی ایک جھلک پانے کے لیے جو جوتپور کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوں گا اور اس لیے اسی وجہ سے یہاں پر جبردست سرکشہ کی جا رہی ہے ٹریفک پولیس کے جو کانسٹیبل ہیں راجستان پولیس کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ جو گاڑیاں ہیں ان کو جو گاڑیاں ہیں جن کی جرورت نہ ہو ہونا ہے کیونکہ بغل میں ہی بلکل جوتپور کا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا پچھلا گیٹ ہے تو جاہر سی بات ہے یہاں گاڑیوں کا آبا گمند ہوتا رہتا ہے ایک نین سب کے بیچ میں جروری طور پر یہ چاہیں گے کہ سلمان خان کو سرکشت طور پر جو پولیس کی گاڑی میں انہیں یہاں لائے جائے گا کیونکہ انہیں کسٹڈی نوہاں لہی لیا گیا تھا اور پانچ سال کی سزا جہاں سے سزا پانچ سال کی سنائے گئی ہے سلمان خان کو مشکلیں کافی زیادہ ان کی بڑھ چکے اور آج کی رات سلمان خان کو جیل میں ہی رہنا ہوگا منیش وہاں سے لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش کتنی دیر میں سلمان خان باہر آئیں گے منیش ہماری سنباد داتا وہاں پر لگاتار بنے ہوئے ہیں جو پل پل ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ امیش کماؤت موجود ہیں سلمان خان کی مشکلیں یہاں پر کافی زیادہ بڑھ چکے 1999 میں فلم ہم ساتھ ساتھ کے شوٹنگ لیکن آج ساتھ ان چار لوگوں سے چھوٹ گیا اکیلے سلمان خان کو دوشی قرار دیا گیا اور پھر پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے ان کے وکیلوں کے اور سے مانگ کے گئی تھی کہ تین سال سے کم کے سزا ہو لیکن یہاں پر سرکاری وکیل کی دلیل کو جائز چھراتے میں کوٹے پانچ سال کی سزا کا اعلان کیا ہے سلمان خان کے خلاف کچھ دیر میں انہیں باہر لائے جائے گا کوٹ روم سے اور پھر ایک جب سے وہاں سے موجود کرنپوری جوتپور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سمباد داتا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں بہنیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پانچ سال کی سزا سلمان خان کو سنائی گئے اس کے بعد دونوں بہنیں رو رہی ہیں ان کی سلمان خان کے دونوں ہی بہنیں رو رہی ہیں ایک دوست کی طرح ہمیشہ ارپیت اور الویرہ ان کے ساتھ رہی ہیں ان کے ہر سک دکھ میں اس وقت بھی ان کے موجود گیا اور جیسے ہی سزا کا اعلان ہوا وہ دونوں رونے لگی جیل جانے کی تیاری اس وقت کی جاری ہے سلمان خان کو منیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار منیش اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پر جی فلحال اگر بات کی جائے عدالت کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام نگاہیں اس گاڑی کی طرف ہے جس میں سلمان کو جیل لے جائے جانا چاہیے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سلمان کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد وشنوی سماج نے یہاں جبردست پریزرشن کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وشنوی سماج سے لوگ جو یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے سلمان خان کے مرداباد کے نارے لگائے ہیں یہاں پر پوری طرح گہمہ گہمی کا باہول ہے سبھی لوگ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سلمان کو کس طرح سے یہاں جیل پہنچایا جاتا ہے جیل کو لے کر کے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سرکشہ کے کافی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ وشنوی سماج کا ایک پرگار سے عدالت پریزر کے بھیتر آ کر اگر پردرشن تھا اور انہوں نے اس بات پر خوشی بھی ظاہر کی کہ سلمان کو آخرکار سزا ملی ہے کالے ہرنوں کے شکار کو لے کر کے یہ تمام وکیلوں کا حضوم ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت عدالت پریزر میں ٹھیک اُس جگہ جہاں سے سلمان کو یہاں سے جوتپور کی سینٹرل جیل لے جائے جانا ہے اور یہاں سے سلمان کو کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ کیونکہ ہمیں یہ بھی دیاد رکھنا ہوگا لارنس نام کا ایک ہسٹری شیٹر جس نے سلمان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اسے لے کر پولیس پرشاتن کافی سترک ہے اور کسی بھی پرکار کی اس تحتی سے نپٹنے کے لیے سلمان کو ویشیش سرکشہ اپلبد کرانے پر بھی جلا پرشاتن نے ویچار کیا ہے فیلحال یہاں سبھی کو انتظار ہے کیونکہ سلمان کا گرفتاری وارنٹ جاری ہوگا اس کے بعد سلمان کو جیل لے جائے جائے گا اس بیچ اگر اسی پریسر میں ہم دیکھیں تو جلا ایوم سیشن کورٹ بھی ہے جہاں پر سلمان کے وکیلوں کو اپنی اور سے عرضی دائر کرنے کا ایک پورا اوسر بھی ملے گا لیکن اہم بات یہاں پر سلمان کے وکیل اپنی اور سے ایک یاچی کا دائر کریں گے کچھ دیر بعد جب انہیں آدیش کی پرتی مل جائے گی اور سلمان کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان کے جو وکیل ہیں وہ اسی کوشش میں ہیں کہ سلمان کو آج جیل میں نہ بتانا پڑے جی بلکل اور اس طرح کی استطیب بنی ہوئی ہے سلمان خان کی آج کی رات جیل میں ہی بیٹے گی جیل کا کھانا کھانا پڑے گا جیل کا پانی اور یہ دیکھئے پیشے تمام تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں پورے ہمارے سیٹ اپ پر الگ الگ تصویریں سلمان خان کی لیکن ان کے ساتھ جو ان کے سہی ہوگی تھے ان کو تو بیل مل گئی لیکن سلمان خان کو پانچ سال کی جیل اور اس لحاظ سے آج انہیں جیل میں ہی بتانی پڑے گی آج کی رات سیدھے رکھ کریں گے مومبائی کا سلمان خان کے گھر کہ ٹھیک باہر سے امرتیونجے سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امرتیونجے ظاہر طور پر سلمان خان کے پورے پریوار کے لوگ اس وقت کافی زیادہ مایوس ہوں گی کیونکہ دونوں بہنے جوتپر میں جہاں رو رہی ہیں وہی دوسری طرف سلمان خان کے گھر کے باہر ان کے فینس بھی ہوں گے اور کس طرح کی جانکاری مل رہی ہے پریوار کی اور سے کیا کوئی پرتکلی آئی ہے اس پورے معاملے پر اگر ہم بات کریں ان کے پریوار کی تو مومبائی کے بینڈرہ میں یہ گلیکسی اپارٹمنٹ ہے ان کی پتہ سلیم خان سے ہم نے صوبہ صوبہ بات کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ صوبہ جوگنگ کے لیے جا رہے تھے لیکن ایسے معاملوں پر جو پہلے بھی کئی معاملے ہو چکے ہیں ایسے معاملوں پر پریوار کبھی پرتکلیات دیتے ہوئے سامنے نہیں آیا ہے اور ابھی بھی گھر میں جو سوہل خان ہے اور بعض کھانے وہ موجود ہیں لیکن گھر کے طرف سے کوئی پرتکلیات نہیں آئی ہے ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں پریوار کی جو کی ان کے گھر کے سادشیوں کے گھر کے بھیتر ہی ہیں لیکن کوئی پرتکلیات نہیں آئی ہے فرانس میں مایوسی ہے دکھ ہے آپ کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میرے نام آرین ہے اور میں کاندی والیسہ ہوں آپ تو بہت چھوٹے ہیں آپ اسکول کے ایکزامز ختم ہوئے آپ کو پتہ ہے سلمان کیس میں کیا ہوا ہاں جی پتہ ہے ابھی ڈیوز آئی اور فون میں بھی آ رہا تھا سب میں آ رہا تھا کہ 5 years کی جیل ہوئی ہے اور 5 years بہت ہوتے ہیں تو بس دیکھتے ہی شوک ہو گیا اب ان کی شوٹنگ بھی چل رہی تھی ریس 3 کی تو بس یہ تھا کہ اب بولیوڈ کا کیا ہو گیا اتنے بلوک بسٹرز آئی تنگ بولیوڈ صرف انہی کی وجہ سے چل رہی ہے یہ اتنے ینگ فین ہے ان کو اتنی نالج ہے اور وہ دکھی ہے کہ پانس سال کا سجا ہوا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں سلمان خان کو پانس سال کی سجا ایک فین کے طور پر آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت بری بات ہے نا نعرہ سو ہوں گے دکھ ہے اس بات کا آپ بتائیں سلمان خان کو پانس سال کی سجا ہوئی باقی لوگوں کو بری کر دیا گیا آپ کی کیا بھاؤنے ہیں جی دیکھئے ساجہ ہونی چاہیے تو سب کی ساتھ ہی ہونی چاہیے ایک برابر ہونا چاہیے کیونکہ سب لوگ ساتھ میں تھے اگر کوٹس آجا دیئے تو گلتی تو ہوا ہے بھائی بھی مانا ہوا ہے گلتی ہوا ہے ہکرین سے بہت بڑا نقصان ہوگا بولیوڈ کا پروڈیسر کا آنے والی چاہیے ہیں اور اس کے پیچھے بجہ یہ ہے کیونکہ سیف علی خان سونالی بیندرے تبو اور نیلم کو چھوڑ دیا گیا ہے انہیں بری کر دیا گیا ہے اور اسی ماملے میں پانچ سال کی سزا ہوئی ہے سلمان خان کو اور اسی وجہ سے سلمان خان کے فینس اس وقت کافی زیادہ مایو سے سیدھے رکھ کریں گے کورٹ پر سر کے باہر سے لگاتار ہماری سمبادداتا جڑے ہوئے ہیں منیش یہ بتائیے ہمارے درشکوں کو چونکہ سیشن کورٹ بھی جوتپور میں ہی ہے اور ان کی وکیلوں کی اور سے اس بارے میں بھی پوری تیاری کی گئی تھی کہ اگر اسیتی خراب ہوتی ہے سلمان خان کے اگینسٹ پہ فیصلہ جاتا ہے تو پھر سیشن کورٹ کا ترنت رکھ کیا جائے کسی بھی صورت میں کیا آج بیل ملنے کی سمبھاونا لگ رہی ہے سلمان خان کے لیے جی فیلال یہ کہنا کہ سلمان کو جمانت مل پائے گی یہ تو بہت جلباجی ہوگی کیونکہ جس طریق سے وقت بیٹ رہا ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تقریباً ڈھائی بجھنے جا رہے ہیں عدالت سے انومتی لینی پڑے گی کہ ہم یاچی کا دائر کرے اور یہ حالان کی پریسر ایک ہی ہے ایک ہی پریسر میں یہ اپلیکیشن سلمان کے وکیلوں کو دائر کرنی ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آسیشنز کورٹ آج ہی اس معاملے کو سنتی ہے اور سننے کے بعد جمانت بھی دیتی ہے تو یہ ایک بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ وقت لگاتا بیٹتا جا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آپشن کھلا ہے اگر آج رات نہیں مل پاتا تو سلمان کو جودپور جیل میں بتانی ہوگی لیکن کل پھر اس کی نیمت روپ سے جیسی باقی یاچکاؤں کی سنوائی ہوتی ہے ایسے ہی سلمان کی بیل یاچکا پر سنوائی ہو سکتی ہے منیش میں چاہوں گے آپ کے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی نگاہ لگاتار پورٹ پریسر کی طرف بڑی ہوئی ہے کیونکہ سلمان خان اسی دروازی سے باہر نکلیں گے ذرا ان لوگوں سے بھی بات چیت کیجئے ان کی اس پوری معاملے پر کس طرح کی پرتک ریا ہے جی میں اگر بات کروں کہ وکیلوں کا کیا سوچے گئے کہ سب سے زیادہ اس وقت وکیل ہی ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیا پہلی چیز تو سیشن میں ابھی بیل ہو سکتی ہے سلمان کو سجا ہونے کے بعد میں اپیل کرنے کا جو رائٹ ہے اس کا وہ فرسٹ رائٹ ہے اور فرسٹ رائٹ میں اگر یہ کوٹ کا ڈسکریشن ہے اگر سلمان کے وکیل یہاں چاہے تو اپیل کر سکتے ہیں اور اپیل تو ان کو کرنی ہے اب بات رہی آج کی آج اپیل کی تو آج کی آج کے لیے اگر وہ جیلاوہ ستر نیال ہے جو جوتپور گرامین ہے وہاں پر اگر یہ پرمیشن مانگے کوٹ سے تو یہ کوٹ کا ویویک ہے کہ کوٹ ان کو سیمڈے کی پرمیشن دے اتوہ نہیں دے لیکن اگر سیمڈے کی پرمیشن مل جاتی ہے تو آج یہ سجا کے اوپر استغرن ہو سکتا ہے تو یہ بتائیں کہ آج جیسے یہی عدالت ہے اسی بیلڈنگ میں جانا ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ سیمڈے سیشنز میں عدالت میں اس طریقے سے بیل اپلیکیشن گئی ہو سلمان خان کا جب ہیٹ اینڈرن کیس تھا اسی کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ سیمڈے کے اندر ہری سالوے جو ہمارے سینئر لوئر ہیں انہوں نے لی تھی تو اگر نیال ہے کہ دوسرے کام بادت نہیں ہو اس نئے کام کے آنے سے تو اس کام کو بھی نیال ہے کے ویویک پر ڈپینڈ کرتا ہے نیال ہے اس کو سنوائی کر سکتا ہے کیا جانکاری مل پائی آپ کو وکیل تھا ہر طرح کی اپلیکیشن پیٹیشن تیار رکھتے ہیں ایسے ماملوں میں کہ نیالے سے اگر کوئی آدیش بھی پریت آئے تو اس کی پورو تیار ہے پہلے سے ہی کر رکھی ہو دیئے سلمان کے وکیلوں نے بھی یہ تمام دستاویج بنا رکھے تھے تو اب کیا سلمان کو پہلے بھیجا جائے گا اس کے بعد یاچی کا لگائی جائے گی یا سلمان کے رہتے ہوئے بھی سلمان کو بھیجا جانا اور یاچی کا لگائی جانا دونوں دو الگ الگ قدم ہے جہاں تک بھیجنے کا پرشن ہے وہاں پر وہاں پر سلمان کے وکیل جو ہیں وہ یاچی کا لگائیں گے دوسرا یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بینٹوں میں ہی اس طریقے کی ماملوں کی سنوائی کر لی جاتی ہے depend on the discussion of the court depend on the discussion of the lawyer of the سلمان مائیپال وشنوی جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت لمبے عرصے سے لگ بات دو دشت سے مائیپال جی آج ہم نے دیکھا عضالت پریسر میں مائیپال وشنوی سماج کا جبردست پریسرشن ہوا نہیں پردیسرشن یہ خوشی کا موقع تھا ان کے لئے کیونکہ آج 20 سال سے جو سنگرس کر رہے تھے اس کا نینے آج آیا ہے جس میں سلمان خان کو نو بٹا ایکون میں دو سی قرار دیا گیا ہے اسے مکھی نائک مئیسٹر جلا جوتپور شریدے کمار جی خطری کے دوارہ دو سی قرار دیتے ہوئے پانچ برس کی سجا اور در سجا روپے جربان نے اسے عروپیت کیا گیا ہے تو نیشی طور پر جو آج ایتے لنبی لڑی تھی سماج کی اس کے ساتھ میں جو ون ادھگاری رہے ہیں ویسے صورت للیت بوڑا جی وہ انیا تتہا ابیوجن ادھگاری میں بھی جو رہے ہیں جس میں بھوانی سنگ جی بھاٹی جو مکھی طور پر انہوں نے بہت مہتپون کام کیا جو بحث کے لئے انہوں نے اپنے ترک اور رکھیں جس طرح سے ابیوجن کے سارے دوسرے جو پیٹھا سینہ ادھگاری رہے ہیں ان کے دوارہ سے جس طرح سے گھوان کے بیان کریا گیا اور سب سے مہتپون اس میں سب سے مہتپون ہے ان گھوان کا یوگدان جنہوں نے سٹک رہے وہ کسی دباؤ میں کسی بھے میں نہیں آئے اور جو نیائی جو صحیح بات تھی انہوں نے نیالے میں رکھی آج انہیں کی وجہ ہے ان کے دوارہ کیے گئے ترک اور ان کے دوارہ رکھے گئے سارے کیونکہ ایک سامنے ایک لمبی چوڑی ٹیم تھی سلمان خان کی اور سے بڑے سے بڑے عجبتہ تھا اس طرف سرکار کی اور سے رمل جو تھے اس سب کو دیکھتے ہوئے جو آج نینے آیا ہے واقعی بہت تاری پہ قابل ہے تتہ اس کا ہم وشنوی سماج سمان کرتا ہے اور وشنوی سمجھ ہمیشہ نیائی پالی کا ہمیں وشواس رہا ہے اور نیائی پالی کا ہمیشہ سمان کرتا ہے محیبال جی لیکن فلال یہ جو سامنے بیلڈنگ ہے جلائے وم سیشن نیائے لے کیا لگتا ہے آپ کو سلمان کے وکیل سوابھاوک طور پر اس میں ابھی دیاچی کا دائر کرنے والے ہیں نیشی طور پر یہ ایک ایک ایکیوز کا عدیکار ہے جس کے تحت کیونکہ سجا دی جاتی ہے اس سجا کے ویرود اپیل پیس کی جائے گی یہ ان کا عدیکار ہے جس کے تحت نیشی طور پر وہ اپنا آج پیس کریں گے کیا آپ چاہتے ہیں باقی رہی ہیں جن کو پوری کرنے کے بعد ہی وہ اس طرح سے سیشن کوٹ وہ سیشن کوٹ کے دوارہ انہیں ججمنٹ کی کوپی دے دی گئے دوسرا جو نیائی پرکریا کاروی چل رہی ہے ان کے پسا جو ان کے عدیکاری ان کے جو عدیبتہ ہے منیشی طور پر اپنا کوشیز کریں گے تو یہ ایک نئی پریقے رہی ہے دوسرے بارے میں نہیں بتا سکتا جیادہ منیش شویر ایک سوال ہے آپ وکیل جی سے پوچھے ان سے کہ آخر وہ کون کون سی باتیں رہی جو پوری طرح سے سلمان خان کے خلاف گئیں جس کے بعد اتنی بڑی یعنی کی پانچ سال کی سزا انہیں سنائی گئیں جی جی مہیپال جی ایک سوال آپ سے سٹوڈیو کے لیے ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں تھی جن کی کارن سلمان کو ایک طریقے سے سجا ہوئی جو سلمان کے خلاف گئی وہ نیشی طور پر کیوں گے یہ دو سو پسٹ کا قریب ٹو ہنڈیٹ پیس کا آرڈر ہے ابھی ججبین کی کوپی ہمیں پراب نہیں ہوئی ہے لیکن نیشی طور پر جو فور میں ہم آسست تھے جس طرح سے پونمچند گواہ ہے مانگیلال سیرہ را اس کے علاوہ ڈی اے نے پوش مارٹم کے جو ڈاکٹر بورڈ کے رہے ہیں اس کے علاوہ جو انیون ادھیکاری ایف ایسل کے ادھیکاری وہ سبھی تتھیوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی نینڈے نہیں آیا اس کے بارے میں نیشید لیکن ہمیں پونمچند ویسواس ہے جن سبھی تتھیوں کو دیکھتے ہوئے اور جو آئی ویٹنس اس کا ویسے طور سے اور انیون سندان آدھیکاری رہے لالیت بوڑا جن کے دورہ جو دیئے گئے ایمیل سونل اور ڈاکٹر جوانی سبھی تتھی جو ونویباگ پولیس اور سوطنطر گواہ سبھی کا سبھی کے یوگدان سے کڑی سے کڑی جڑی اور اسی کا نتیجہ آج یہ اچھا نینے سبھی کے لئے پرابت ہوا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے